اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی میں یوٹیو فرینڈ کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریص ہوں گے آج میں آپ کے لیے بڑی مزے کی یمی ریسی پی لے کیا ہوں بیف کو آپ بنائیں گے ہم ریشے دار جو بڑے یونیک طریقے سے بنا رہا ہوں میں اور ایک نئے مسالے کے ساتھ جزا بھائی جنرے جمشید بڑا زبرس مسالہ ہے ناظرین اور اس کو آپ نے لازمی ٹریک کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ تین پاؤ چنے کی دال لی ہے میں نے اس کو میں نے دو گھنڈے پہلے سے پانی میں بھگو کے رکھاوا تھا یہاں پہ یہ میں نے بیف لی ہے یہ بگیر ہڈی کے ہے آدھا کلو بیف ہے یہ چربی کے ساتھ ہے یہ ہے ناظرین جزا بھائی جنرے جمشید شامیق با مسالہ جو کہ نیو ڈیشن ہوئے مسالہ میں بہت زبر دستا ہے یہاں پہ یہ میں نے بڑے سائز کا پیاز لیے اس کو رفلی کاٹی ہے لسن ادھر کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون یہ پدینہ ہے ہرا دھنیا ہے اور سبس مرچ ہے بھریک کٹیوی ہے یہ دیکھیں یہ کڑی پتہ ہے سابت کالی مرچ ہے دارچینی ہے دو لونگ ہے دو سے تین دو بڑی لیچی ہے تین چار چھوٹی لیچی ہے دو ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ہے دو ٹیبل سپون ہی پساوہ دھنیا پوڈر ہے نمک ہے ڈیٹھ سے دو اور دو ٹیبل سپون پیسٹی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے ون ٹیبل سپون آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو بنانا جو کہ بڑی مزے کی بنے گی سب سے پہلے کوکر میں میں نے یہ بی فیڈ کر دیا ہے اب یہ دال جو ہے یہ میں آلماسٹ یہاں پہ یہ ایک ایجی ہے میں یہاں پہ صرف تین پاؤ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں جو ایک بڑے سائز کا پیاز کٹا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے اب ہم جو ہمارے ثابت گرم مسال نے جو میں کوانٹریٹی آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی میں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ کٹیوی لال میرچے ایڈ کر رہا ہوں میں دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا پوڈر ہے ون ٹی سپون دو ٹی سپون پیسیوی لال میرچے ون ٹی سپون پیسیوی کالی میرچے ڈی ٹی سپون نمک ہے دو ٹیبل سپون نصر نظر کا پیسٹ ہے ناظرین جو لوگ چینل پر نہیں ہیں کرنی سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو جوائن کر لیں پلیز اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہاں پہ یہ اب ہم جزاد بائی جنے جمشید شامی کباب مسالہ ایڈ کریں گے ناظرین یہ دیکھیں اس کا کلر چیک کریں اور اس کی خوشبو اتنی مزے کیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں آل دو گلاس پانی ایڈ کروں گا آپ نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ صرف جسٹ اس میں اچھی طرح سے ڈپو ہو جائیں ٹھیک ہے زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا آپ نے کیونکہ اسے کیا ہوتا ہے پھر ہماری ٹکیا مزے کی نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ جسٹ میں نے دو گلاس پانی ایڈ کی ہے آدھا کلو بیف میں اور تین پاؤ چنے کی دال میں ٹھیک ہے جی اب بھی نوٹ کر لیں کر لیں اب ہم اس کو ککڑ لگائیں گے آ دال موسٹ ٹونٹی سے ٹونٹی فائی مینٹس ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو بیف ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور دال تو ہماری آر ایڈی گل چکی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں سٹی آن ہو گیا اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپن کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دال کتنی اچھی گلیوی ہے اور بوٹیاں بھی اس میں ثابت ہوں گی بوٹیوں کو ہم نے یہاں پہ چوپر میں چوپ کرنا ہے ٹھیک ہے جو تھوڑی بو دال آپ کو نظر آ رہی ہے موٹی موٹی اس کو پہلے کارنلی پیس لیں اب ہم بوٹیوں کو لیدہ کر لیں گے اور جو دال ہے اس کو لیدہ کر لیں گے پہلے اس کو میں نے تھنڈا کی ہے ایسے الاملس بیس مینٹ لگی ہے بے تینڈا کرنے میں یہ دیکھیں دال لایدہ ہو گی اور بوٹیاں اینے لیدہ نکال لیں گی یہ دیکھیں ماش 一ہلا سے گوشت مرا گل گیا ہے اب ہم اس کوچ اوپر میں بوٹیوں کو چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں ماش اللہ پہلے ہم اس کا سار Unternehmen بوٹیاں ایڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین زبردست ہو گیا کمال ہے ہنزب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا جو ہمارا گوشت ہے ریشت ہے اتنا اچھا ریشت دار بن رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ریشت دار بن کے آئے ناظرین ہمارا جو بیف ہے اب ہم اس کو اس میں ایڈ دال میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یک جان کر لینا ہے مکس کر لینا ہے ہاتھ آپ کے صاف ہونے چاہیے میرے ہاتھ بلکل صاف ہوتھ رہے ہیں اور پیارے پیارے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بھی سب سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نہیں ہو ہے کرنی جوائن کریں پریز یہاں پہ میں دھنیا دھنیا ایڈ کر رہا ہوں ہری میرچ ایڈ کر رہا ہوں اور پدینہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے ٹکیوں میں آپ لوگ لازمی اس کو ایڈ اپ کیا کریں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اب ہم نے ہاتھوں پہ اپنے لگا رہا ہے تھوڑا سا آئل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے تھے ہاتھوں پہ ہم نے آئل لگا کے اب آپ نے ٹکی کو اس طرح سے لینا ہے تھوڑا سا اور یہ میرے پاس ٹکی میکر ہے آپ اپنے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ٹکیاں میں ٹکی میکر یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹکی میکر کے اندر جب میزہ بھڑھ کے اس کو سائٹ سے رفلی صاف کر لینا ہے جو رف ہوتا ہے اب ہم ٹکی کو نکالیں گے یہ دیکھیں گا میجک یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری مزید دار قسم کی ٹکی بن کے آ گئی ہے اس طرح سے یہ میں نے ساری ٹکیاں ریڈی کر لی ہیں اور دوسری سائٹ پہ جو رہا ٹکیاں فرائی بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹکیاں فرائی بھی ہو رہی ہیں اور بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے میں جزہ بھائی جنری جمشید کو ہنڈر میں سے ہنڈر مارکس دوں گا خود مزے کا مسالہ ہے یہ زبردست قسم کیا یہ دیکھیں ٹکیاں بنتی جا رہی ہیں اور وہاں پہ فرائی بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو چینل پہ نیو ہیں کرنی چینل کو جھوائن کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے اور آپ کا اور ہمارا انام ہوتا ہے جو ہم آپ کے لیے بزنے وزی کی ریسپیز بنا کر لے کہتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے انڈر لگا کے اس کو فرائی کر رہا ہوں یہاں پہ انڈر میں ڈپ کر کے میں نے انڈا بیچ میں ایڈنی کیا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمیل خود نہ اچھی نہیں آتی ہے ٹکیوں کی میں ہمیشہ باہر سے کوٹنگ کرتا ہوں ایک کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یمی یمی سی ٹکیاں بن کے ریڈی ہیں اور ریپریزنٹ کا ایرو میں یہاں پہ ویڈ کیچپ آپ رہتہ بھی لے سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین